پڑھائی گھر میں خوش آمدید سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ آپ ہماری تمام ویڈیو سے باخبر رہیں اور بنو مثال پاکستان کی کیونکہ اب ملک کو بہتر بنانا ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیلکم ٹو دس چینل جس کا نام ہے پڑھائی گھر مثال بننا ہے ہم نے یا تو اپنے لیے یا اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنی فیملی کے لیے یا تو پاکستان کے لیے لیکن مثال بننے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی پڑھائی پہ دھیان دیں اور کیونکہ جو ہے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کراچی نے فرسٹ یر کے ایگزامنیشن کی ڈیٹ جو ہے وہ بسیمیٹلی پندہ سے سولہ اپریل ہے اور جو اب ہمیں پڑھنا ہے تو پڑھنے کے لیے اب ڈیس تو اناؤنس ہو چکی ہے اور ہم نے اپنا پڑھنا بھی ہے ہمارے پاس جو ہے اتنا سارا سلیپس ہے جو اب ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی فرسٹ یر کے سٹارٹنگ سے ہی اپنی پروپیشن سٹارٹ کر لی ہے اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اناؤنس ہونے کے بعد اس پرڈیکشن میں ہیں کہ ہم جین سے اپنی تیاری سٹارٹ کریں گے یا فیپ سے کریں گے یا مارٹ سے کریں گے تو شاید ایک مہینے میں دو مہینے میں اس طریقے سے ہم تیاری کریں گے تو آپ تیاری کتنے مہینوں میں بھی کریں یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈن ہے لیکن آپ لوگوں کو پیپر پیٹن جو ہے وہ سمجھ آنا چاہیے کہ پیپر پیٹن کس طریقے سے ہے اور کوشتن کس طریقے سے اٹم کرنا ہے کیونکہ دیکھیں یاد کرنا ایک الگ میٹر ہے اور پیپر پیٹن کے بارے میں جاننا ایک الگ میٹر ہے پیپر پیٹن میں ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کتنے کوششن کتنے میں سے اٹم کرنے ہیں اور کون سے کوششن کتنے مارکس کے ہیں مزید مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہمیں یہ ہی نہیں معلوم کہ ہم نے جو کوششن اٹم کیا ہے وہ کتنے مارکس کا ہے اور کتنے کوششن ہم نے ٹوٹل اٹم کرنے ہیں اگر تو ہمیں یہ سب معلوم ہو جائیں تو ہمارا پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور جو ہے ہمارے ایک اچھی پرسنٹیج حاصل کرنے کے چانسز بھی بہت زیادہ انکریز ہو جاتے ہیں تو آج تو آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسے ٹیکنیکز جو کہ آپ کو مارکس گیننگ میں ہیلپ کریں گی اس کے ساتھ ساتھ بورڈ آف انٹرمیڈ ایڈوکیشن یعنی کہ فرسٹ یر کیمیسٹری کا کمپلیٹ پیپر ڈیٹیل میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ کتنے سیکشنز ہیں کتنے سیکشنز ہیں اور کتنے کوششنز ہیں تو چلیے چلتے ہیں اپنے ڈسکشن کے جانب تو یہ ہے ہمارا کیمیسٹری سبجیکٹ کا پیپر جس میں آپ کو ٹوٹل ٹائم ڈوریشن جو ہے وہ تھری آورٹس کی ملے گی اور اس کے جو ٹوٹل نمبر آف سیکشنز ہیں اے بی سی سیکشن اے ہمارا کہلاتا ہے ملٹیپل چوائز کوششن سیکشن بی ہمارا کہلاتا ہے شورٹ آنسر کوششنز سیکشن سیکشن سی ہمارا کہلاتا ہے ڈیٹیل آنسر کوششنز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اپنے سیکشن اے کی جو کہ کہلاتا ہے ملٹیپل چوائز کوششنز اس سیکشن سیکشن اے کو کرنے کے لیے آپ کی ٹائم ڈوریشن جو ہے وہ ٹوئنٹی منٹس ہوگی اور اس میں آپ کو ایک نوٹ دیا جاتا ہے کہ چوز دہ کریکٹ آنسرز فرم دہ گیوین اوپشن یعنی آپ نے کریکٹ آنسرز جو ہے چوز کرنی ہے سیکشن اے میں اس کے ٹوٹل نمبر آف ایم سی کیوز سیونٹین ہوتے ہیں اور اس کے ٹوٹل مارکس بھی سیونٹین ہوتے ہیں یعنی سترہ مارکس کا یہ کوششن جو ہے آپ کا ہوتا ہے سیکشن اے سیکشن اے آپ کا سترہ مارکس کا ہوتا ہے تو مطلب ایک مارکس ایک ایم سی کیوز کا انٹو سیونٹین کو کریں گے تو ہمارے ٹوٹل جو مارکس ہوں گے وہ سیونٹین یعنی کہ سترہ مارکس کا صرف سیکشن اے ہے ہمارا اب ہم بات کرتے ہیں سیکشن بی کی جو کہ شورٹ آنسر کوششن کے لاتا ہے اس میں بھی ہمیں ایک نوٹ جو ہے ملا ہے وہ ہے آنسر اینی تین کوششن یعنی اس سیکشن میں ہمیں صرف تس کوششن کرنے ہیں سیکشن بی کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ہیں پورٹی یعنی کہ آپ نے جب تس کرنے ہیں اکورڈنگ ٹو دا انسٹرکشن آپ نے دس کرنے ہیں یعنی کہ ایک کوششن جو ہے ہمارا فورڈ مارکس کا ہے فورڈ انٹو ٹین اس اکلس ٹو فورٹی ٹوٹل آپشنز جو ہوں گے آپ کے وہ پندرہ ہوں گے جس میں سے آپ نے دس کرنے ہیں تو یہ دس سے بھی آپ نے سوچ کے کرنے ہیں کیونکہ فورڈ مارکس میٹر کرتا ہے فورڈ مارکس کا ایک کوششن ہے فورڈ کریں گے اس طریقے تو ٹین کریں گے تو فورڈ انٹو ٹین اس اکلس ٹو فورٹی اب بات کرتے ہیں سیکشن سی کی جو کے ڈیٹیل آنسر قوشنز ہیں اس میں ٹوٹل مارکس یہ سیکشن ٹوٹل مارکس ہوتے ہیں ٹوٹین اور اس سیکشن میں سے آپ نے کوئی بھی دو قوشنز اٹیمٹ کرنے ہیں تو کوئی بھی دو قوشن اٹیمٹ کرنے ہیں اور دو قوشنز کے ساتھ ساتھ آپ کو جو آپشنز ملے ہیں وہ تین قوشنز کے ملے ہیں تین میں سے کوئی دو قوشنز کرنے ہیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ایک چیز یہاں پر کلیئر کرتی چلوں کہ ایک کوششن جو ہے اس کا سیکشن اے بی اور سی ان تینوں کو پلاس کر کے آپ کا ایک کوششن بنتا ہے اگر تو آپ نے تینوں کیے ہیں تو آپ کو ایک کوششن کے مارکس ملیں گے جو کہ 14 ہے 14 into 2 is oka28 یعنی 28 مارکس کا جو یہ کوششن سیکشن ہے یہ سیکشن سی اس میں سے آپ جب دو کرو گے تو 14 مارکس کا ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اے بی اور سی یہ تینوں کوششن ساتھ آپ اٹیم کرو گے تو آپ کو ایک 14 مارکس ملیں گے 14 مارکس میں سے آپ کو رینکنگ ملے گی اگر تو تینوں کریں گے تو ایک بنے گا اگر تینوں میں سے دو کیے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ 14 مارکس سے کام ہو سکتے ہیں آپ کے مارکس اور اگر کوئی ایک اٹیم کریں گے تینوں میں سے تو بھی آپ کے مارکس تویں ڈیڈکٹ ہوں گے تو آپ نے بہت اچھی تیاری کرنی ہے اپنی chemistry paper کی چلے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے chemistry total marks کتنے ہیں 17 marks کا ہمارا MCQs paper ہے 40 marks کا section B ہے section C ہمارا ہے 28 marks کا ان تینوں values کو جب ہم plus کریں گے 85 بنیں گے 85 number کا ہمارا theory paper ہے اور 15 marks کا ہمارا practical base paper ہے جو ایک practical ہوگا آپ لوگوں کا theory papers کے theory papers کے بعد اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ total جو number ہو جائیں گے calculative value کر کے 85 plus 15 is equals to 100 یعنی کہ 100 number میں سے 100 number میں سے آپ کو جو mark sheet ملے گی جب result آئے گا first year کا تو آپ کو 100 number میں سے chemistry کے marks ملیں گے تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ paper pattern جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ جو ہے بہت بہت اچھے سے جو ہے اپنی exams کی preparation کرو گے کیونکہ آپ لوگوں نے مثال بننا ہے اپنے لیے مثال بننا ہے اپنے parents کے لیے مثال بننا ہے اپنے family کے لیے مثال بننا ہے اور پاکستان کے لیے مثال بننا ہے اور اس کے لیے آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس channel کو subscribe کر لیجئے گا اور اس کی bell icon پر click کر لیجئے گا کیونکہ ہم لوگ daily basis پر کوئی نہ کوئی ویڈیو upload کرتے ہیں می بھی وہ آپ کی سبجیکٹ سے related ہو تو آپ جو ہے اسے update رہیں خدا حافظ